جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی بھی پیشنٹ کو ناک یا سائنسز میں مسئلہ ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو فوری طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایکس رے پیرنیزل سائنسز کروائیے یاد رکھئے ایکس رے پیرنیزل سائنسز بہت لیمٹیڈ انفرمیشن دیتا ہے ناک اور سائنسز کے بارے میں تو جو سب سے سپریم اور جو سب سے اچھی انفرمیشن ہے جس میں ہم ناک یا پیرنیزل سائنسز کی پیثالوجی پہ کومنٹ کر سکیں وہ سیٹی سکین ہے یہ دونوں سیٹی سکین اور ایکس رے پیرنیزل سائنسز دو مختلف پیشنٹس کے لگائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے انفرمیشن دیتا ہے سب سے پہلے آجائیے ایکس رے پیرنیزل سائنسز پہ پیشنٹ کو ہیڈک تھی اور پیشنٹ کو انٹرمیٹنٹ ناک بلوک رہتا تھا اس نے ایکس رے پیرنیزل سائنسز کروائے تو اس ایکس رے میں کیا نظر آ رہا ہے یہ میکزلی سائنسز یہ ناک کی ہڈی اور یہ فرنٹل سائنسز تو اب اس ایکس رے پہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جو مجورٹی سائنسز ہیں وہ اتھمائیڈ سائنسز ہوتے ہیں جو اس نیو میں نظر نہیں آتے دوسرا ایک گروپ آف سائنسز ہے وہ سفنائیڈ سائنسز ہے وہ بھی اس میں نظر نہیں آتے تو یہ لیمٹیس سٹڈی ہو گئی تو جو سب سے اپروپرائٹ انویسٹیگیشن ہے ناک اور سائنسز کی بیماری کو جاننے کے لیے وہ ہے سیٹی سکین اب اس سیٹی سکین پہ آ جائیے اس سیٹی سکین میں یہ فرنٹل سائنسز ہے یہ ناک کی ہڈی ہے یہ میکزلی سائنس ہے یہ اتھمائیڈ سائنس ہے اور یہ آخری سفنائیڈ سائنس ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ ایک ایسا ویو ہے جو ناک کو سامنے سے انہوں نے مختلف سرائیسز دکھائے ہیں یہ دوسرے ویو سے دکھائے ہیں تو یہ انویسٹیگیشن ہے سب سے سبریم انویسٹیگیشن جو ناک اور سائنسز کی کمپلیٹ انفرمیشن دیتی ہے اگر کسی کو ناک یا سائنسز میں انفیکشن ہے پولپس ہے یا سائنس انفیکشن رہتی ہے یا سسپیشیس ہے کیونکہ گروت ہے تو یاد رکھئے سیٹی سکین نوز اور پیرنیزل سائنسز انویسٹیگیشن آف چوائس ہے ایکس رے پیرنیزل سائنسز ڈسکرچ کر رہے ہیں یہ بالکل بھی انیڈیگویٹ انفرمیشن دیتا ہے تو آپ نے اپنی لسٹ میں اس کو نکال دیں اور بس یہ ایڈ کر لیں دوسرے نمبر پہ جو چیز اس ڈائیگنوسس کو کنفرم کرتی ہے وہ ہے نیزو انڈسکوپک ایگزیمنیشن تو جو نیزو انڈسکوپک ایگزیمنیشن ہے وہ ہمیں کمپلیٹ ڈیٹیل انفرمیشن دیتا ہے جو ہم نارمل ناک کے اندر جا کے مینیفائیڈ ڈیو سے دیکھتے ہیں تینکیو ویری مچ